السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورة الطلبہ آیت نمبر بتیس ان کے یو تفیعو و بجادے نور اللہ اللہ کے نور کو بی افواہیہم اپنے موہوں کے ساتھ ویعوہ اور انکار کیا ہے اللہم اللہ نے اللہ مگر ان کے یو تیمہ وہ پورا کرے نورہ اپنے نور کو ولو اگرچہ کاریہا نابسن کریں الکافرون کافر ہوا وہ اللہ اللہ ذات ہے اور صالح جس نے بھیجا رسولہ اپنے رسول کو بالہدہ ہدایت کے ساتھ ودین الحق اور دین حق دے کر لی اظہرہو تاکہ وہ اسے غالب کر دے علا پر الدین دینوں کے کلی ہی تمام کے تمام ولو اگرچہ کاریہا نابسن کریں المشرکون مشرک یریدون لیتفئو نور اللہ بی افواہہم وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے موہوں سے بجا دیں ویعواللہ اور اللہ نے انکار کیا ہے مگر یہ کہ وہ پورا کرے اپنے نور کو ولو کریہا الكافرون اگرچہ کافر نا پسند کریں وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْعُدَى وَدِينِ الْحَقُ اللہ تعالیٰ وَذَاتھ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا لِوَضْهِرَهُ وَالَذِي أَرْسَلَ تاکہ وہ اسے تمام ادھیان پر غالب کرے وَلَوْكَرِهَا الْمُشْرِقُونَ اگرچہ مشرق اسے نا پسند نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے پیچھے والی دو آیتوں میں یہود کی دو قباہتوں کا دو جرائم کا ذکر کیا ایک وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں اور دوسرا انہوں نے اپنے علماء کو رد بنا لیا تھا اس آیت مبارکہ میں تیسرے جرن کی طرف اشاءال کہ اس کے ساتھ ساتھ ان یہودیوں اور احسانیوں کی اور مشرقوں کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے دین کو دبا دیا جائے اللہ تعالیٰ کا دین غالب نہ آئے اس کے لیے وہ مختلف کوششیں کرتے ہیں اپنے موہوں سے وہ پھونکیں پھونکیں مارتے ہیں پھونک مارنے سے یہاں پر اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اسلام کے اوپر جھوٹے الزامات قرآنی آیات کا غلط مطلب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی غلط ترجمانی تاکہ لوگوں کو دین اسلام سے متنفر کرے جس طرح کہ آج بہت بڑا طبقہ جو اسلام کا نام تو لیتا ہے لیکن ان کا کام یہی ہے اسلامی احکامات سے لوگوں کو متنفر کرنا میڈیا کے ذریعے اخبارات کے ذریعے پرابوگنڈے کے ذریعے طاقت کے ذریعے یہ سب کے سب انہی کے علاقہ ہیں تو غیر مسلم یہودی ایسائی کافر ہو یا ہر وہ شخص کہ جو کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے لیکن حقیقی اسلام سے اس کا بھی تعلق نہیں ہے ان سب کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اسلام کو پھونکوں سے بجانے پھونکوں سے بجانے سے مراد کہ اپنے موہوں سے ایسی باتیں کریں کہ اسلام کا اصل چہرہ لوگوں کے سامنے مسق ہو جائے اصل چہرہ اسلام کا کسی کو نظری نہ ہے یعنی کچھ جاہل لوگوں کی عمل کو اسلام کہہ دو دہشت گردی اور جہاد کے اندر فرق لوگوں کے درمیان ختم ہو جائے پڑدہ اور جدیدیت یعنی کہ یوں سمجھ لیئے جائے کہ جو پڑدہ کرے یہ قدیم زمانے کی جاہل قسم کی عورت ہے اور جو پڑدہ نہیں کرتی یہ جدید قسم کی مارڈرن پڑھ لکھی عورت ہے اور اسی طرح اور جتنے اسلام کی حکامات ہیں داری رکھنے والا شخص اس کے بارے میں یہ تصور قائم کر لو کہ یہ تو پرانی زمانے کا شخص ہے اس کی سوچ کوئی اچھی سوچ نہیں تو یہ سب کی سب شارتیں آج بھی ہو رہی ہیں اور یہ لوگ کر رہے ہیں تو جس طرح اپنی پھونکوں سے کوئی سورج بجنے والا نہیں اللہ تعالی اس کو پورا کر کر رہے گا حدیث کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ اللہ تعالی نے میرے لئے زمین کو سکیڑ دیا زمین کے مشرق و مغرب تک میری امت کی باشاہد جائے مشرق و مغرب تک چنانچہ عثمان رضی اللہ کے زمانے میں عمر فاروق رضی اللہ کے زمانے میں اور بعد والے صحابہ اکرام کے زمانے میں اسلام کی بدوحات بڑھتی گئیں بنو امیہ کے آخری دور تک بنو امیہ کا جو دور ہے اس کے اندر اسلام بہت پھیلا آج باتیں کرنے والے باتیں تو بہت کرتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ جو پیش قدمی بنو امیہ کی خلافت تک رہی جس بنو امیہ کا آخری خلیفہ آیا جس بنو امیہ کی خلافت ختم ہوئی اس زن اسلامی لشکروں کے سب کے سب لشکر واپس اپنے اسلامی حدود کے اندر آئے پیش قدمی رک گئی خطوحات کے سلسلے بند ہو گئے محمد بن قاسم اور دیگر کتنے ایسے نوجوان اور بہادر عظیم قسم کے جرنیل جن کو صرف بنو امیہ کے رشتے دار ہونے کی بنا پر یوں سزائیں دے کر ان کو ختم کر دیا گئی میرے ان باتوں کے یہ مقصد نہیں ہے کہ بنو امیہ کی غلطیوں پر پردے ڈالنا چاہتے اگر ان کی کوئی غلطیاں تو وہ اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے پرناہ میں اس کے بارے میں اللہ کو جواب دے وہ ان کا معاملہ تھا تو بہرحال اسلامی لشکروں کی فتوحات سمندر کے کناروں تک پھیل گئے ہر طرف جہاں سمندر کے کنارے تھے سمندروں نے اسلام کو روکا یعنی کہ یہی خوشکی جہاں پر نظر آئی مسلمان وہاں تک پہنچتے رہے اللہ رب العالمین نے اسلام کو غالب کیا اور پھر فرمایا کہ اللہ طلب وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بیجا اور دین حق دے کر بیجا حق والا دین جو باطل نہیں ہے ہدایت دے کر بیجا ہر قسم کی ہدایت عقیدہ ایمان اخلاق اعمال ہر قسم کی ہدایت اللہ تعالی نے آپ کو دے کر بیجا کیوں بیجا لِوض ہی رہو عَلَدْ دِينِ کُلِّ تاکہ اللہ اس کو سارے دینوں پر غالب کر دے یہاں پر دو باتیں ہیں سمجھنے والی اسلام باقی عدیان کا خاتمہ نہیں کرتا اسلام یہ نہیں کہتا کہ باقی ان کو دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے اسلام کہتا تم رہو لیکن جزیہ اور ٹیکس دے کر اگر جزیہ اور ٹیکس نہیں دے سکتے تو پھر تمہیں زمین پر اللہ کی زمین پر رہنے کا حق کیوں یہ جزیہ اور ٹیکس ایسے ہے جیسے مکان کا کرایا کوئی بندہ آپ کے مکان پر آ کر کرایا پر رہنا شکر کر دے آپ اسے کہو کہ بھئی اگر تم میری ہر بات مانے گا میں تیر سے کرایا نہیں مانے گا لیکن اگر تم میری باتیں نہیں مانے گا پھر تجھے کرایا دینا پڑے اللہ نے فرما تم میری زمین پہ رہو مفتر رہو کوئی تم سے وصولی نہیں کی جائے گا لیکن شرط یہ ہے کہ میرے حکموں کو ماننا اگر تم نے میرے حکموں کو نہیں ماننا پھر تمہیں زمین پر رہنے کا کرایا دینا پڑے گا یہ جو جزیہ لیا مقصد کے لیے ان سے جزیہ اور ٹکس دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسلام کا مقصد ہے باقی دین پر غالب آنا ظاہرہ باقی رہیں گے تو اسلام غالب ہوگا اگر باقی ویسے ہی ختم ہو جائیں تو اسلام کا غلبہ کیسے پھر تو اکیلہ اسلام آئے غالب وہی ہوتا ہے جس کے مقابلے میں بھی کوئی ہو تو اسلام یہ نہیں چاہتا کہ باقی عدیان کو ختم کر دیں اسلام صرف اتنا کہتا ہے اسلام قبول کر لو یا جزیہ اور ٹکس دے کر رہنا شروع کر زبردستی اسلام کے اندر داخل کرنے والا معاملہ اسلام کا نہیں ہے اس غلبے کے بارے میں دوسری بات یہ ہے کہ یہ غلبہ کب ہوا غلبہ دو طرح کا ہے ایک تو ہے دلائل کا غلبہ کہ اسلام کے سچے ہونے کے اتنے دلائل ہیں کہ کوئی مذہب اس کے اوپر غالب نہیں آسکت دلائل کے اعتبار سے سارے دنیا کے مذاہر پر اسلام غالب ہے یہ غلبہ تو جب سے اسلام آیا آج تک یہ غلبہ قائم ہے دوسری بات کہ غلبے سے مراد اگر قوت اور افراد کا غلبہ لیا جائے کہ پوری دنیا پر حکومت تو اللہ تعالی نے خلفاء راشدین کے زمانے میں اور اس کے بعد کافی عرصہ تک اسلام کو غالب رکھا اس کے بعد پھر مسلمان اپنی کتاہیوں کی وجہ سے مغلوب ہوئے اور آخر زمانے میں پھر عیسی علیہ اسلام جب آئیں گے مہدی آئیں گے اللہ تعالی پھر پوری دنیا پہ اسلام کو غالب کر تو یہ ہے مقصد رسولوں کو بھیجنے کا دین کو اللہ سارے دینوں پر غالب کر یہ رسول لوگو بیجنے کا مقصد مشرق اس بات کو ناپسند ہی کیوں نہ کریں ان کے ناپسند کرنے سے اللہ کا حکم ٹلنے والا نہیں تو ان آیات میں ہمارے نیوی سبق یہ ہے کہ ہم کبھی بھی اللہ تعالی کے کسی حکم کو دبانے کی کوشش نہ کریں اللہ کی حکم کو اپنی باتوں کے ساتھ غلط پراپو گھنڈے کے ساتھ اس کو گدلہ کرنے کی کوشش نہ کریں اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے